چلاکی سے آو مائی گاڈ یہ پلاننگ جو الزامات لگائے گئے ہیں تو آ کے سچ بتاؤ کہ بھئی یہ ایک پلاننگ تھی کہ میں جو ہے کسی کے جھکنے بکنے والی نہیں ہوں جو بھی ہے یہ تو انہوں نے نام رویل نہیں کیا جو ہو رہا ہے صحیح ڈریکشن میں ہو رہا ہے سپورٹی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو ایموشنل برگ مل کر سکتی تو ہم تمہارے رشتہ دار ہمیں ماف کرتو رضا مندی ہے ستارہ کی جو کرنا ہے کرو اور وہ کہہ سکتی ہے میں کچھ کر سکتی میں نہیں کچھ کر سکتی السلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب ٹھیک ہے ہمیدہ خیارے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر ویلکم ہوگیا جانی جان کی ٹوٹیز چھوٹی چھوٹیز کیسے ہیں آپ لوگ جان کی ٹوٹیز تو جی جناب گوڈ مرننگ اور جہاں پہ گوڈ نائٹ ہو رہا ہے وہاں پہ گوڈ نائٹ ہی ہو گیا جناب اور جناب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے لائک ٹھوک دیں کیونکہ ہوتا ہے فری میں تو کر دو نا آپ کا کیا جاتا ہے تو جی رولا پہ گیا رولا پہ گیا رولا پہ گیا اچھا جی اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ مجھے اچھی لگی یہ لائن اچھا جس نے بھی لکھایا اچھا لکھا ہے لڑکیوں اچھا جی تاہرہ سسٹر کی کمیونٹی لگی تھی میں نے اس پہ ویڈیو نہیں بنای تھی سو جا بھی بنا دیتی ہوں اس پہ بھی بات کرتی ہوں تاہرہ سسٹر کی شاید لائیو چل رہی تھی میں نے ان کے لائیو نہیں دیکھتی میں نے ٹرینڈ نہیں کر پائی میں نے اپنی لائیو میں بھی بولا تھا لیکن جو ہے کمیونٹی جب پڑھی تو کچھ بات میں مجھے باتیں پتا چلیں کہ تاہرہ سسٹر شاید لائیو کر رہی تھی کیسز کے بارے میں کیسز کے حوالے سے بات کر رہی تھی تو اسی دوران ان کو کالز آنا شروع ہو گئیں کالز آنا شروع ہو گئیں اور اس کے بعد جو ہے شاید انہوں نے لائیو بند کی کر دیا اس طرح سے کچھ تھا اس کے بعد جو ہے ان کی کمیونٹی آتی ہے وہ کہتی ہیں دونوں ہسمنڈ وائف یہ نانا اور ان کے ہسمنڈ کی بات کر رہی ہیں دونوں ہسمنڈ وائف مجھے سفارشیں نہ کرواؤ کہ ڈرپ لگ گئی ہے کیس کی ٹینشن سے بچہ ضائع ہو جائے گا ای ٹی سی پہلے چھے میس گارج ہوئے ہیں تمہارے میری وجہ سے نہیں ہوئے اب یہ پاکستان کا کیس ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کیس کی اتنی ہی فکر ہے تو دو سال سے جو فساد پھیلایا ہوا ہے اس کو آ کر صاف کر دو آ کر وائی ٹی کو جو ہے سچ بتا دو سچ بتا دو نہ کہ کیا تم نے جو ایک مصوم بے گناہ عورت کو گناہگار اور بہتان بتایا اور یہاں پہ لگایا وہ سب ایک پلاننگ تھی جو ستارہ پہ باتیں کی گئی ہیں پلاننگ جو الزمات لگائے گئے ہیں تو آ کر سچ بتاؤ کہ بھئی یہ ایک پلاننگ تھی تو اس کے بعد جو ہے ہاں لوگوں کا غصہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا ان کا کہنا ہے لوگوں کا غصہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا لوگ پہلے ہی شدید غصے میں ہیں اوپر سے تم دونوں لوگوں کے غصے کا مزید مطلب آگ لگاتی ہو بھڑکاتی ہو کیونکہ انہوں نے ایک کل جو تھم نے لگایا تھا بڑا عجیب سا لگایا ہوا تھا جنا مجھے خود کو بھی بڑا جو ہے نا عجیب سا لگا انہوں نے کچھ عجیب سا لکھا ہوا تھا کہ میں جو ہے کسی کے جھکنے بکنے والی نہیں ہوں میں نہیں گوڑے ٹیکنے والی کسی کے سامنے یا جھک جاؤں یا بک جاؤں اس طرح سے اس نے تقریبا کہا ہوا تھا تو طاہرہ جی نے جو ہے آئی ٹھنگ بتایا تھا کوئی کیس وغیرہ جو ہے ان ہزمنڈ وائف پہ کیا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے یہ رکوانے کے لیے کسی سے کال کروا رہے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کا اشارہ جو ہے ماں جی کی طرف جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ماں جی ہی کال کر رہی ہوں لیکن طاہرہ سسٹر نے کسی کا نام نہیں لیا انہوں نے بس یہ ہی کہا ہے کہ اسوی فارج کے لیے کال آ رہی ہے لیکن وہ جو ہے ستارہ اور ساجد نہیں ہیں ٹھیک ہے جی باقی نہیں پتا ان کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں جو بھی ہے یہ تو انہوں نے نام رویل نہیں کیا لیکن لوگوں کا شک زیادہ یہ ہی جاتا ہے تو انہوں نے کہا بھئی میں اب کسی کی نہیں سننے والی یہ گند کو ختم ہونا چاہیے یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں ستارہ پر وہ ختم ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد جو ہے بات تو ان کی درست ہے صحیح کہ انہوں نے کیونکہ یار بہت ہو گئی حد ہو گئی وہ بندی نہ باہر نکل سکتی ہے نہ اس کا جینہ مرنہ محال کرتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب بابے نے ویڈیو بنائی تھی اور جب نجمہ نے ویڈیو بنائی تھی تو میں نے کہا تھا اسی طرح کی ان کے خاندان میں سے ویڈیو بننا سٹارڈ ہو گئی نا جیسے ہم سپورٹرز ستارہ کے لیے آواز اٹھاتے تھے اور آواز اٹھاتے آئے ہیں اسی طرح کاش اسی طرح اگر ان کے خاندان والے ایسے ہی اس کا ساتھ دے دیں ستارہ کا تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں بلکہ حل کیا ہونے ہیں یار ان کے مو بند ہو جائیں گے ان کے مو پر تماشے لگیں گے اچھا کیس تو کیس جو بندہ چاہتی پیٹ پیٹ کے کہتا تھا میرے پہ کیس کر رہی نہیں سکتا یہ مجھ سے ڈرتے ہیں تو اب تو سننے میں آیا اس پہ بھی کیس ہو گیا ہے لیکن وہ بھی فیس نہیں کر پا رہا وہ بھی وہیں بیٹھا ہے وہ نہیں آیا بندہ یہاں پہ اچھا دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کو چاہیے نا پرموٹ کریں اپنی خالہ کو اگر اس نے ان کو سپورٹ کیا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ اس کو سپورٹ کریں اگر کوئی آپ کو پلیٹ بھر کے اتنا کھانا دے دیتا ہے تو آپ اس میں سے ایک بھرکی کیا نہیں کھلا سکتے کسی کو تو اتنا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے ان کو کونسا کچھ ہو جانا ہے کچھ بھی نہیں ہونا ٹھیک ہے نا تو شاید تھوڑا لوگوں کا غصہ ختم ہو جائے اچھا دوسری بات یہ مجھے کومنٹ آیا ہوا تھا انیتا ککر انیتا ککر ہے ہیلو ڈیئر نوشین آئے واز ایموشنل ایفیکٹڈ ہیئر ستار لائف بٹ آئی ایم بیگ فین آف یو لولی چارمنگ پرسنیلٹی ایک بات کہوں گی جو ہو رہا ہے صحیح ڈریکشن میں ہو رہا ہے سپورٹرز کو سمجھنا چاہیے اممہ جی اور ستارہ دشمنوں سے گری ہوئی نہیں جو سلمہ سے کام نہیں ہے سب اپنے اپنے دعو کھیل رہے ہیں تائرہ سسٹر جانتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو ایموشنل بیگ مل کر سکتا ہے یہ بلیم کر سکتا ہے ستارہ ہے تو آخر رشتے دار ماف کر دو ستارہ آخر ہے تو ہم تمہارے رشتے دار ہمیں ماف کر دو ستارہ کے اندر ہی اندر پوری رضا مندی ہے سب سمجھ لیں ستارہ کی اندر ہی پوری رضا مندی ہے ستارہ کی جو کرنا ہے کرو اور وہ کہہ سکتی ہے میں کچھ کر سکتی میں نہیں کچھ کر سکتی میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے تہرہ جی پر میرا زور نہیں ہے تو کو دو پوزیشن دو پوزیشن سسائیٹی شادی شدہ شادی کے مزے لو لوہے کو لوہاں کٹتا ہے جیسے چلاکی سے مجھے سمجھو آئے کسی کو سمجھ نانا والی کیوں جیسے وہ کھیلیا میں تو مجھے تو نہیں پتا مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے نہیں میں تو سب کا بھلا چاہتی ہوں سب اچھے ہیں میں سب کے ساتھ ہوں میں کسی کی دشمن نہیں ہوں ایسے نا می بھی اچھا جی لوہے کو لوہاں کٹتا ہے جیسے چلاکی سے فنسایا آپ اسے رب نے ستارہ کو وہی وقت دیا ہے ستارہ کو قرور نہ آئے دھیان رکھنا چاہیے نہیں وہ قرور میں نہیں آتی میری جان انیکہ ککڑ انیتہ ککڑ آپ نے اتنا زبردست گہری سوچ آپ نے یہ بات کی ہے بہت زبردست جیسے ان لوگوں نے گیم کے لیے پیچھے سے بیٹھ کے کرما کرما آپ کو کیا لگتا ہے ان کی نانی کی اور ستارہ کی رضا بندی نہیں ہو سکتی سمجھا کریں گیم گیم سمجھو لڑکیوں پوری دیکھا کرو میری ویڈیو یہاں پہ ستارہ کی بات کریں گے ستارہ اپنے گاؤں پہنچ گئی ہے اور ستارہ کا بلوگ دیورانی کے گھر سے جناب رخصت ہوئی ستارہ گاؤں میں شادی کر رہی ہے اس کا بھی اعلان کیا ستارہ نے خیر دیورانی کے گھر کو الویدہ کیا کار وغیرہ دیئے اور رستے میں جناب آئے اور رشتہ دار ان کو بھی کار دیا انہوں نے شکایت کی کہ آپ ہماری شادی پہ نہیں آئے سیڈ وغیرہ دکھائی اور دکھایا کہ بھئی بڑا مطلب ہم نے انتظار کیا آپ لوگ نہیں آئے تھے تو انہوں نے کہا بچوں کی چھٹیاں نہیں تھی تو اس لئے ہم لوگ نہیں آسکے تھے تو خیر وہاں پہ انہوں نے دی سلامی سلامی دی اب سوچے اس ٹائم سلامی کیوں دی تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس سائیڈ پہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے اس پٹی والی سائیڈ جو ہے مطلب جو علاقہ ہے تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گئے سال بعد آپ گئے چھے مینے بعد ان کی شادی کو ہو گیا تھا ایک مہینہ تو اس لئے ستارہ انہوں نے کہا کہ ہم سلامی بھی دولے کو دے کے آئے ہیں کیونکہ ہم شادی پہ نہیں آئے تھے تو جیسے انہوں نے سلامی دی ہونی ہے انہوں نے ریجسٹر نکالنا ہے اس میں وہ سلامی لکھ لینی ہے ٹھیک ہے جی یہ ادھار ہوتا ہے جب ان کے گھر میں فنکشن ہوگا ستارہ کے گھر میں تو ان کو بھی وہی سلامی دی جائے گی وہ پیسے ادھار ہوتے ہیں سمجھا رہی ہے یہ برادری میں جو ہوتے ہیں یہ ادھار ہوتے ہیں تو وہ سلامی جو ابھی دی ہے ستارہ نے مہینے بعد جا کے دولے کو دی ہے کچھ لوگ تو ایک سال بعد بھی جا کے دیتے ہیں جو اکثر کسی وجہ سے نہیں جا پاتے تو وہ جو ہے اس طرح مطلب میں یہ رواج بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہاں پہ اس طرح کے رواج ہیں ٹھیک ہے دی اور جناب وہ ادھار تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ان کا ادھار ہے واپس کرنا ہے برادری میں یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے دی اور پہنچ گئی جناب گھر وہاں پہ لشبہ آمیر بھی ملے ساجد ستارہ کو اور کہا کہ دیکھیں ہم لڑکے والے بھی انتظامیہ میں آگئے ہیں آپ بھی انتظامیہ میں آگئے ہیں تو ہم لوگ جو ہے اب فنکشن سٹارٹ کریں گے اور ذرا تیاریاں شیاریاں کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کپڑے شپڑے کا ستارہ نے پوچھا ہاں بھئی بتا کون سے لشبہ کپڑے پہن رہی ہو کس کلر کے پہن رہی ہو گھنی ایسی ہے اس میں نام بھی نہیں بتایا کبھی کہے کالا کبھی کہے نیلا پیلا جیب سے کچھ نام لے رہی تھی نام نہیں بتائے اس نے ستارہ کو کہتی ہے میں بات میں بتاؤں گے اٹی تو بٹی سٹار ہے گھنی اچھا جی اس نے وہ نہیں بتائے بڑی چلاکو ماسی ہے بڑی ترشی نگاہ سے جو دیکھری ہوتی بڑی تیز ہے اور اس کے بعد جناب سب لوگ پہنچے رشتہ داروں میں سے ہیں ملنے کے لئے دھیر سارے لوگ آگئے پہنچ گئے جناب ان کو ملے ستارہ کو جناب کوئی چائے پلا رہا ہے شانی باجی کاشف کے گھر سے چائے بن کے فوراں آگئی ایک آنٹی ساغ کا پتیلہ دے گئی ساغ یہ اس لئے شوق سے کھاتے ہیں یہ لوگ فل سردی میں رہتے ہیں پھر اس کے ساتھ یہ سادھی روٹی بنا لی آٹے کبھی کسی کی وہ بچوں کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیز لیکن ان کو پسند ہوتا ہے کہ ہم یہ کھا لیں دو مہینہ ہے مہینہ ہے اس کے بعد پھر ہم سال بعد کھائیں گے تو کھا رہے ہوتے ہیں مزے سے کھاتے ہیں کھر کھانا شانا جو ہے وہ کھانا بھی کھایا لیکن کوسر آئی ہوئی تھی جناب کوسریاں میری کوسریاں جی ستارہ کی کوسر آئی ہوئی تھی اس کو ملنے کے لئے ستارہ باجی کو ملنے آئی ہوں وہ بھی اچھا ہے اس نے پوچھا ستارہ نے کونسا کلر پہنو گی تو ہسر آئی ہوئی پتہ نہیں رنگ بھی بتایا شاید پھر کسی اور سے پوچھا انہوں نے بھی رنگ بتا دیا لی شبا نے نہیں بتایا لی شبا اچھا خیر ستارہ اور ساجد کا جناب کھانا بنایا تازہ تازہ یہ لوگ لگتا ہے جلدی پہنچ گئے تھے وہاں پہ گاؤں میں تو انہوں نے تندور پہ روٹیاں لگا کے ساگ جو آنٹی میرے حل سے دیکھے گئی ہے اسی کو تڑکہ لگا کے ان کو پکا کے دے دیا کیونکہ ان کا کھانے پینے کا سامان سارا ختم ہو گیا تھا تو ساجد صاحب چھیڑ رہے تھے کہ کاشف کو آئی تنک چھیڑ رہے تھے ہاں جی کیمرہ جو چل رہے اس لئے خزمتیں ہو رہی ہیں بعد میں یہ کیمرہ بند ہونا ہے انہوں نے بھی تیور بدل لے ساجد بھائی بیٹھ کے ایسے مارتے رہتے ہیں کنکریاں چھوٹی چھوٹی ٹیک 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 اس طرح سے کنکریاں مارتے ہیں تو یہ بڑے گنے ہیں کیا تھا کیمرے کے سامنے خزمتیں ہو رہی ہیں کیمرہ کھلتا ہے نا سارے الارٹ ہو جاتے ہیں خزمتیں خپ شپ لگا رہے تھے ہسی مزار کر رہے تھے اور ستارہ چھت پہ گئیں اور انہوں نے اعلان کیا اور بتایا کہ وہ دیکھو دولے والوں کا گھر سامنے ہے اس درخت کے بیچے اور یہ ہے ہم لوگوں کا گھر پھر انہوں نے جناب یہ بات کی کہ یہ شادی جو ہے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ شادی کی لائٹیں لگا رہے ہیں شادی کی لائٹیں لگائیں گے تو یہ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ یہ شادی یہاں پہ ہوگی میرے گھر میں ہمارے گھر میں شادی ہوگی اور ہم لوگ جو ہے یہاں سے ہی سارے فنکشن کریں گے سردی شدید ہے یہ ایکسپلین کیا ستارہ نے پبلک کو سردی ہے شدید قسم کی اور انہوں نے مہدی لگانے کے لیے آنا تھا ہمارے پاس اور آج کل لڑکی والے بھی جاتے ہیں دولے والے کے گھر مہدی لگانے پھر ہم نے جانا تھا ادھر تو رستہ ہے کافی دور تو مسئلہ ہونا تھا اس لئے میں نے کہا کہ خرچہ بچاؤ یہاں پہ کر لو یہاں پہ میرے گھر میں ہی کر لو جیسے کہ ان کا بہت بڑا ایک سہن بھی ہے بیک سائیڈ پہ بھی شمیانے لگ سکتے ہیں وہ ٹینٹ ٹینٹ جو ہوتے ہیں وہ لگ سکتے ہیں آج کل تو بھائی جہاں دل کرے اٹھا کہ آپ فنکشن کر لو زبردست قسم کے سٹیج بنا لو بہت آج کل ویرنس آگئی ہے پبلک میں تو خیر انہوں نے کہا کہ اس سے بچت ہوگی پیسے کی بھی بچت ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ کیا کہتے ہیں صحت سردی جو ہے تیز سردی ہے شدید قسم کے سردی ہے یہاں پہ اس سے بھی بچت ہوگی تو ساج عزب کا بھی گلہ خراب تھا بچوں کا بھی خراب تھا خانسی ستارہ کو بھی لگی ہوئی ہے شدید قسم سے جیسے گاؤں آئے ہیں تو ان کے گلے خراب ہو گئے ہیں خیر انہوں نے کہا جو ہے ہم لوگوں نے رسمے کرنی ہے ایک ساتھ بیٹھ کے رسمے تو اس لیے جو ہے بار بار بچے نہیں کرانی پڑیں گی مہنڈی لگانے کے لیے نکاح کرانے کے لیے اس کے بعد جیسے برات لے کے آنا پھر ادھر سے جو ہے ولیمے کے لیے ادھر سے لوگوں نے ادھر آنا اس طرح سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہ نہیں کر سکتے بار بار ادھر سے ادھر جا سکتے مطلب یہ ایکسپلین کی ہے ستارہ نے اپنی پبلک کو اور بتایا ہے کہ سردی کی وجہ جیسے ہم لوگوں کو یہی بہتر ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ فروغ جو ہے اس کا میرا خل میں گھر بھی ٹوٹا ہوا ہے اب مجھے یہ خرچے خرچے کا نہیں پتا کہ ستارہ کر رہی ہے یا اس کا بھائی ادا کرے گا جیسے کھانے شانے ہیں اس کا خرچہ یا جو ابھی لائٹنگ شیٹے لگی ہیں ان کا خرچہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ مجھے اندازہ نہیں ہے تو خیر باقی چیزیں جو ہے ستارہ نے بتا دیں کہ ہم لوگ اس لیے یہاں پہ کر رہے ہیں نہ دولن والوں کا خرچہ ہو نہ دولے والوں کا خرچہ ہو تو اس لیے ہم لوگ ساری رسمیں بیٹھ کے ایک ساتھ کریں گے جناب اپنا ڈیک شک بھی لے گئے ہیں The guy who's going to call it Oh, The guy who's going to call it Eh, howe the love is So much love It's like this dialogue it is viral Oh, the guy who's going to call it Oh, the guy who's going to call it پکستانی لڑکہ ڈوبائی مہیں رہتا ہے پچلو پچلو کہتا ہے Oh, پینڈا لے ستارہ کیا ہے Oh, The guy who's going to call it سورے کٹھے ہوئے بیٹھے کوئی چائے پی رہا ہے کوئی گپیں لگ رہی ہیں مستیاں ہو رہی ہیں اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں اچھا لگ رہا تھا ان لوگوں کو دیکھ کے اور جو ہے باقی بستر وغیرہ ستارہ نے دکھا ہے بستر جو ہے وہ دھلوائے کوئی بندی جو ہے اس نے دھلوا کے دیئے مطلب کسی بندی کو دیکھے گئی ہوں گی کہ یہ ہمارے کپاس کی پنجائی وغیرہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ اچھاڑ ہوتے ہیں گدے کے رضائیوں کے وہ اتار کے ان کو دھونا ہوتا ہے اور کپاس کو دوبارہ سے سیٹ کروایا جاتا ہے اور پھر سلائی کر کے وہ کرتے ہیں تو وہ انہوں نے وہ اپنے وہ کروائے ہیں سیٹ سوٹ کروائے ہیں بسترے سارے ساف ہو گئے ہیں ساف سترے ہو گئے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے یہ تو بہت اچھا کیا ہے انہوں نے شادی ہے نا مہمانوں نے آنا جانا ہے ہو سکتا ہے ستارہ کے ملنے والے بھی کوئی وہاں پہ پہنچ جائیں جائیں نہ جائیں ہوتا ہے نا برادری وغیرہ تو خیر بابا جی موڑی بابا ہیں جیسے پچھلی دفعہ لیشبہ کی شادی پہ وہ بھاگ گئے تھے چلے گئے تھے ان کو چھوڑ کے ہمیں بھی بھی دوبارہ ان کے گھر اگر شادی ہوتی تو یہ بھی دیکھیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں یہ لوگ نا بتا نہیں رہے ہوتے لیکن ہم لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار گسے والا بندہ دل کر رہے ہو اپنے گھر سے کہے کہ انہوں بھی نکالو انہوں بھی نکالو فلانا آیا ہوا ہے وہ ٹینگ نہ آیا ہوا ہے اس کو کیوں آنے دیا اس کو کیوں نہیں آنے دیا پھر اوپر سے دوسری فیملی بھی پہنچی ہوئی ہے اکبر فیملی ٹھیک ہے جی سمجھا رہی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے وہاں گاؤں میں شادی کرنے کا ستارہ اور ساجد کا تو بھئی انہوں نے اپنا بھرم غرم اور اپنا وہ رکھا ہے لیکن ایک بات بتاؤں ایکس Welcome experience میرا بڑا پیڑا ہے میرا بہت 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 ایکس plus د오 پیڑا ہے میں نے دو تین لوگوں کی شادیاں کروائی ہوا ہوں لیکن خیار میں نے تو انہوں کی ہی گھر کروائی ہے ایک شادی ہیپنے گھر سے کروائی ہے تو بہت 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 بڑا experience ہوئی ہے بہت بڑاís Eagle کیا کیا آپ نے ہمارے لئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو خیر یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے بابا جی والی پھر اس کے مامی شاہ میں جو دھمکیاں دے رہے تھے شرطیں رکھ رہے تھے کہ ساجد کے گھر شادی نہ کرو ساجد کے گھر شادی نہ کرو یہ بھی انہوں نے بتایا تھا اس طرح کی چیزیں مامی شاہ میں خالہ آسا ہے بہت ساری چیزیں بہت سارے رولے بہت زیادہ مسئلے دیکھو جی اب پتہ نہیں کیا ہے اب پہ ستم اب پہ کو جناب گھر چوڑ آئے ہیں ستارہ کو امی کی کول آگئی تھی لیٹ نائٹ کہ آؤ مجھے لے جاؤ تو پھر ستارہ میں حل سے لے کے گئی ہے وہ اگلی ویڈیو میں پتہ چلے گا اور اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے اجازت لیں میری ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کرتے ہیں نیو لوگ جہاں سبسکرائب کرتے ہیں پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ